کیسے جانے لڑکی پیار کرتی ہے یا نہیں یہ سوال اکثر لڑکوں کے من میں چلتا رہتا ہے اب ہو بھی کیوں نہ لڑکی پیار کرتی ہے لیکن کئی بار وہ کھل کر ازار نہیں کر پاتی ہاں کچھ اشارے جرور جاتی ہے جسے بس سمجھنے کی دیر ہے جرور نئے لڑکی کے سارے اشارے پیار کا ہی سنکھیت ہو کچھ اشارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ لڑکی لڑکی کو اپنا اچھا دوست مانتی ہو حالانکہ ایسا مایوس ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی دوستی بھی پیار کی پہلے سیڑھی ہو سکتی ہے تو بینا دیر کیے جانتے ہیں ان سنکھیتوں کو جسے آپ جان پائیں گے کہ لڑکی پیار کرتی ہے یا نہیں سنکھیت نمبر 1 بلشنگ لڑکیا چاہے کتنی بھی دلیر کیوں نہ ہو لیکن جس سے وہ پیار کرتی ہے اس کے سامنے آتے ہی وہ ایک دم سچیت ہو جاتی ہے ان کے من میں جن کے لئے فیلنگز ہوتی ہے ان کے سامنے آتے ہی وہ شرم سے لال ہو جاتی ہے اور کئی بار اپنے ساماننے بیہیوئر سے الگ برطاو کرنے لگتی ہے کئی بار تو وہ ہڑڑا بھی جاتی ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آتے ہی تھوڑا شرماتی ہے یا ججکتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو سپیشل مانتی ہو اس لئے ان کے بیوار پر جرور دھیان دیں سنکھیت نمبر 2 ریسپونڈ فرسٹ ہر ایک بات ہوئے ہر ایک چیز ہمارے لئے مائنے رکھتی ہے اس لئے اگر آپ کچھ کہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو پسند کرنے والی وقتی کی پرتکریا اکثر سب سے پہلے آنا لاجبی ہے کیونکہ ان کی نگاہیں اور دھیان آپ پر ہی ٹکی رہتی ہے ایسے میں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کو پسند کرتی ہے تو اس کا دھیان بھی لڑکی کی باتوں پر رہتا ہے اور وہ ہمیشہ انہیں پرتکریا دینے کے لئے رڑی رہتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو تو آپ کو لڑکی کے اس اشارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے سنکیت نمبر 3 remember things اگر آپ کی کئی ہر بات انہیں یاد ہو اور آپ کی ہر بات کو گمیتہ سے لیتی ہے تو ہو سکتا ان کے دل میں آپ کے لئے فیلنگز ہو دراصل جنہیں ہم پیار کرتے ہیں ان کے ہر بات ہمارے لئے مائنے رکھتی ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو آپ کبھی آپ نے ان سے مجاک میں کہہ دیئے ہو یا پھر جو باتیں آپ کے دھیان میں بھی نہ ہو ان باتوں سے وہ پربھائیت ہو رہی ہے ایسے میں اگر آپ کی بھی مہیلہ میتر آپ کی ہر بات کو یاد رکھتی ہے تو ہو سکتا آپ ان کے لئے سپیشل رکھتی ہو سنکیت نمبر 4 laugh at bad jokes کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن جسے ہم پیار کرتے ہیں ان سے پرفیکٹ ہمارے لئے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ادھارن کے لئے اگر آپ کوئی چٹکولا یا کوئی قصہ سناتے ہیں تو بہت بیکار ہے لیکن وہ آپ کے بورے سے بورے جوگ پر بھی ہستی ہے ایسا وہ آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لئے کرتی ہے تاکہ آپ کو بورا نہ لگے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں آپ کے لئے سپیشل پلیس ہو اب ہسی مجھا کرنا بھی تو پیار کی پہل کا کرنے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پیار ہی انسان کو اتنا اندھا بنا سکتا ہے کہ اس سامنے والے کی بورے سے بورے جوگ پر بھی ہسنے لگے سنکیت نمبر پانچ جسے ہم پیار کرتے ہیں اس کا دھیان اپنی اور آکرشت کرنے کے لئے ہم کئی بارے ایسا کچھ کرنے لگتے ہیں جو ہمارے ریال پرسنلٹی سے آلگ ہوتا ہے جیسے جو ہمیشہ دھیمے بات کرتا یا کرتی ہو رش کے سامنے آتے ہیں ان کا بولم تھوڑا بڑھ جاتا تاکہ انہیں اٹینشن مل سکے وہی لڑکیوں کے معاملے میں وہ اپنے پیار کا دھیان اپنے اور کھیچنے کے لئے وہ سجنے سورنے سے لے کر جن سٹوپ چھوڑ کر سلوار سور تک پہننے پر آ جاتی ہے ایسے میں لڑکی کے آپ کے رجانے کے ان سنکیتوں کو سمجھنا آپ کا کام ہے سنکیت نمبر چھے پرومٹ کئی لڑکیوں کو شبدوں سے کھیلے مہارت حاصل ہوتی ہے لڑکی چپکے چپکے پیار تو کرتی ہے لیکن محبت کا اجھار سامنے والے کے موں سے سننا چاہتی ہے ایسے میں وہ کئی بار ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتی ہے جس کے مطلب کو سمجھنا تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے جیسے اکثر میسیو میسیج آئی نیڈ لو میسیج جیسے سندیز بھیجنا تاکہ لڑکا بھی ان کے دل کے سنکیتوں کو سمجھ سکے ایسے میں اگر آپ کی بھی کوئی مہیلہ میترے سوتے جاگتے آپ کو میسیج کرتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ان کے لئے خاص ہیں شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دن کی شروعات آپ سے ہی بات کر کے ہو سکے سنکیت نمبر سات فیل جیلس جہاں پیار ہوتا ہے وہاں جیلس ہونا تو سو بھاویک ہے ایسے میں جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ زیادہ سمجھ بٹائے تو جلن تو ہوگی ہی اگر آپ کی کسی اور لڑکی سے کھل کے باتیں کرنے پر وہ جلن محسوس کرتی ہے تو ہو نہ ہو وہ جلر آپ کو پسند کرتی ہے لڑکی جلن محسوس کر رہے اس کا پتہ آپ ان کے سو بھاو میں بدلاؤں سے لگا سکتے ہیں اچانک بحث کرنے لگ جانا یا پھر طولنا کرنا لڑکی کے کسی مہیلہ میتری کے تاریف کرنے سے ناراض ہو جانا یا خود کو اس سے بہتر بتانا جیسے سائن سے لڑکے لڑکیوں میں جلن کے بھاو کو پتہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھکتے لڑکیاں کیرنگ نیچر کی ہوتی ہے ایسے میں جسے وہ پیار کرتی ہے ان کی کیر کرنا تو لازمی ہے اگر لڑکی آپ کی ہر پسند کا خیال رکھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھی آپ سے پیار ہو لڑکیاں اکثر جنہیں پیار کرتی ہیں ان کے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرنے کے ساتھ ان کی ہر پسند نا پسند کا بھی خیال رکھتی ہے اس میں آپ کا فیوریٹ کالر فیوریٹ فوڈ فیوریٹ پلیس سے لے کر ہر وہ ڈیٹیل شامل ہو سکتا ہے جس کے جریعہ وہ آپ کو جان سکتی ہے تو اگر آپ کی کوئی خاص دوست جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ کے ہر پسند نا پسند کا خیال رکھتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوست سے بھی زیادہ خاص سمجھتی ہے سنکیت نمبر نو شو تن ترمس نکھرے دکھانا تو جیسے لڑکی کا جرم سیدھ دکار ہوتا ہے انہیں کوئی چیز چاہیے کتری ہی پسند کیوں نہ ہو لیکن دکھاوے کے لیے ایک دو بار نا نکر تو وہ کر ہی لیتی ہے اکثر جسے لڑکیاں پیار کرتی ہے ان کا دھیان اپنے اور کھیچنے کے لیے یا پھر اپنی ایمیج کو مینٹین رکھنے کے لیے تھوڑے نکھرے دکھا سکتی ہے ایسے ستیتی میں ان کی دل کو بھاپنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو ان کے من کی بات جنو جان پائیں گے سنکیت نمبر دس سپینڈ ٹائم جسے ہم پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ بیتائے ہر ایک لما خاص ہوتا ہے ہم ایسا کوئی بھی موقع چھونا نہیں چاہتے ہیں جب ہم انہیں جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے ایسے میں اگر لڑکی آپ کے ساتھ اکیلے سمجھتانے کے بہانے ڈھونتی ہے جیسے آپ کے ساتھ اکیلے واک پر جانے کے لئے کہنا بس میں آپ کی بھگل والی سیٹ پر بیٹھنا دوستوں کے بیچ بھی ہمیشہ آپ کو اپنا پارٹنر چننا دے تو یہ وہ بہانے ہو سکتے جس سے وہ آپ کے قریب آنے اور آپ کو جاننے کی کوسس کر رہی ہو لڑکیا اکثر اپنے دل کی بات کو سیدھے کہنے سے اور پیار کا اجار کرنے سے ججکتی ہے اس لئے ہو سکتا جس سے آپ پیار کرتے ہو وہ بھی آپ پر جان چڑکتی ہو لیکن ہامی بھرنے سے ڈرتی ہو ایسے میں آپ اوپر لکھے دیئے سنکیتوں کے جریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے مند میں آپ کے لئے کتنی جگہ خاص ہے